اسلام علیکم ویورز ویکم بیک ٹو آر چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے سوپر سٹار کے بارے میں جسے صرف پاکستان میں نہیں بکھے انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی کافی پسند کیا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہانیہ آمیر کی اور اس کے لیے ہمیں کچھ خاص سنا ہے سینئر ایکٹرس اور ٹی بی گوست نادیا خان سے تو چلیے دیکھتے ہیں اس پہلو کے بارے میں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائکن شیئر کریں اور ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں نادیا خان نے کہا ہے کہ ہانیہ آمیر ایسے اکیلی پاکستانی ایکشس ہیں جو بینہ ایڈیا میں کام کی بھی سوپر سٹار بن گئی ہیں نادیا خان نے اپنے شو کے آرڈامہ میں ہانیہ آمیر کی پرفارمنس کی کبھی میں کبھی تم میں بہت تعریف کی ہے نادیا خان کا کہنا تھا کہ ہانیہ آمیر سچ میں ایک ٹرو سوپر سٹار ہیں ان کا کام اتنا نیچل ہے کہ ان کے ایموشنز اور سٹائلز کبھی بھی آرٹیفیشن نہیں لگتی یہ ان کی محنت ہے جو انہیں آج اس مقام پر لے آئی ہے ہانیہ آمیر کی خود کی جنڈی بھی کافی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز چھوٹے سے روز سے کیا تھا لیکن اپنے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے انہوں نے سب کا دل جیت لیا چلی اب تھوڑا ہانیہ آمیر کے بارے میں جان لیتے ہیں ہانیہ آمیر کی بیدائش بارہ فرمیوری انیس ستانوی کو اسلام آباد میں ہوئی انہوں نے اپنی سکولنگ پاکستان سے کی اور پھر شو بس کی طرف انگ ہانیہ کی پہلی ایکٹنگ گیک ٹی وی شو دل روا جس میں انہوں نے اپنا فرز بریٹ لیا پھر انہوں نے کئی دراماز میں کان کیا جیسے رسال بے پناہ اور عشقیا جو انہیں بہت مجہور کر گئے اب بات کرتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی ہانیہ آمیر کافی پراویٹ ہے اور انہوں نے ابھی تک اپنی میریز کی کوئی بھی خبر نہیں دی ان کا فوکس ابھی اپنے کریئر پر ہے اور وہ ہمیشہ اپنے فینس کو اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے نادیہ خان نے ہانیہ کے سوشل میڈیا اس ویڈیو کے بارے میں بھی تعریف کی انہیں نے کہا کہ ہانیہ کی انسنس اور بیوٹی دیکھنے کے لائق ہے اور ان کی ہر ویڈیو سے پوزیٹیوٹی کی لہراتی ہے ہانیہ آمی کی پرفارمنس کبھی میں کبھی تم میں کافی پسند کی جاری ہے نادیہ خان نے کہا جس طرح ہانیہ نے ڈراما میں رونا تھا ایسا لگا تھا وہ واقعی میں رو رہی ہے ان کی ایکٹنگ نے سب کا ذل زیر دیا دراما میں ہانیہ کے ساتھ فحل مصطفہ اماد فانی، نائمہ برد، جاویش شیخ بشران سالی اور مایا آلی بھی ہیں اور یہ دراما دونوں ملکوں میں کافی پاپلر ہو گیا ہے تو ویورز یہ تھی ہانیہ آمی کی کہانی اور ان کے سوپرچاہ بننے کی جرنی نادیہ خان کی طرح ہم پیٹ کے پرفارمنس کی تعریف کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دائی کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے کمیٹ پر کر کے بتائیں کہ آپ کو ہانیہ آمی کی کون سی پرفارمنس سب سے زیادہ پسند ہے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ